اس پر حملہ آئیڈی دماغے میں ڈرائیور اور دس پولیس آلکار جامبار نقسلیوں کو نہیں بخشا جائے گا سی ام چھتیز گھر کمتائی چناب میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کی عدالت کی جانب سے کاروائی پاکستان میں مقیم کشتوار کے تئیس ملٹنٹو کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری بٹگاہ میں انائی کی کاروائی خورم پرویز کے دفتر پر شاپماری اور تلاشی کئی اہم دستاویزات ضبط کرنے کا انائی کا دعوی انسانیت کے امنگے پرامند صورتحال میں ہو سکتی ہے پوری جی ٹونٹی صدارت کے دوران پائیدار ترقی اولین ترجحات میں شامل لیفنٹ گورنر منود سنہا کا بیان جمع کشمیر کی شناخت اور تاریخی اہمیت کو کیا جا رہا ہے مس موقع پر اس طرح سر سے خوشیار رہنی کی ضرور ڈاکٹر فارق عبداللہ کا بیان اور شمالی کشمیر کے ہنوارہ میں آگ کی ہولناک واردات آئی پیش ایک درجن کے قریب دکانے اور ایک رہائشی مکان خاکستر تین افراد ہوئے زخم اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل این آئی کی ایک عدالت نے زلک اشتبار کے تییس میلٹنٹو کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کی ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں ذراعہ کا کہنا ہے کہ ان تییس میلٹنٹو نے مختلف تنظیموں میں شمولت اکتیار کی تھی اور پھر پاکستان پہنچ گئے چانسے انہوں نے فادی چنا پہ دہشتگردی کی بہالی کے لیے کام شروع کیا تاہم سیکیورٹی اداروں اور سیول انتظامیں نے سکت رویہ اپنایا اور تییس میلٹنٹو کی جائدات کے نشانی کے لیے مختلف ٹی میں تشکیل دی ہیں یہ جائداتیں منسلک ہوں گی ادر ایس ایس پی کشتوار خلیل پوسوال نے پریس کانفرنس میں کہا کہ دہشتگردی میں شامل ہونے کے بعد چھتیس افراد پاکستان میں داخل ہوئے تھے جن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس سے قبل دہشتگردی میں ملوث تیرہ افراد کے خلاف ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے گئے تھے ان کے مطابق ان سب کے خلاف ریکارڈنگ نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں ریڈ کورنر نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں اور تیس دہشتگردوں کے خلاف وارنٹ پر عمل درامت کر کے ایک انٹر پول میں شامل کرنے کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے پہلے میں بتاؤں گا کہ ڈسٹرک اشتوار میں یہاں سے جو اوبری پیریڈ آف ٹائم تھرٹی سکس انڈیویجوال ٹیویزم جائنٹ کرنے کے بعد پاکستان چلے گے اور پاکستان میں جب چلے گے اس کے بعد ان کے خلاف جو کاروائی کا محول بنا اور کارڈیوی ٹو ایف آئی آر سوارز ریڈیسٹرڈ ہے پہلے ہم نے تھرٹیم کے اگنسٹ این آئی آئی آ کوڈ سے نان بیلیبل وارنٹ لیے تھے اور اب ہم نے ٹونٹی تھری کے اگنسٹ لیے ہیں جو پہلی کاروائی تھی وہ بھی ہمارا یہی تھا کہ نان بیلیبل وارنٹ لینے کے بااد we want to arrest them اور ان کا arrest since they are in پاکستان تو اکارڈنگلی ہم انٹرپول کو انوارل کر رہے ہیں اس میں ہم ریڈ کارن نوٹس کی کاروائی پہلے کی ہے اور ان ٹونٹی تھری کے جو کال ہمیں وارنٹ ملے ہیں اس کے لیے اب ہم نے پروسس انیشیئٹ کیا ہے کہ انٹرپول کو جو ریڈ کارن نوٹس کو ریڈ کاروائی پہلے کیا جائیں اور اس کیس کا جب چلان کیا جائے گا دیلیشل ڈیٹرمنیشن کے لیے ان کو وہاں حاضر کیا جائے گا سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کیا جائے دیفنیٹلی کرنا چاہیے کیونکہ انٹرناشنل لاغ اس پر کہ انٹرپول انوارل کر کے جب ان کو کمپیل کیا جائے گا جب ان کو کمپیل کیا جائے گا اگر نہیں کریں گے ایک سپوز پر ضرور ہوں گے جو 23 یہ انڈیویجولز ہیں ان کی پراپٹی ایڈنٹیفائی کرنے کے پراسس چل رہے ٹیمز بنائی ہیں 13 کے ایڈنٹیفائی کیا ہے اب وہ جو پراسس اف اٹائیچمنٹ ہے جس میں ڈریکٹ ایوڈنسز ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور بھی ہے پاس ڈریکشنز بدا آئی ہو جب مکشمیر کی لیٹننگ گورنم انواج سنہ نے آج کہا کہ انسانیت کی امنگے پرمن صورتحال میں ہی پوری ہو سکتی ہیں اور انہیں یقین ہے کہ اہنسا جو ہماری عظیم تہذیب میں گہری جڑے رکھتی ہے دنیا کو تنازات کی فضولیت اور مقالمے کی افادیت کا احساس تلا رہی ہے لیفٹننگ گورنر کے مطابق ہندوستان کی جی ٹونٹی صدارت کے دوران تیز رفتار جامعہ اور پائدار ترقی اولین ترجحات میں شامل ہے اور دنیا کووڈ کے بعد موسمیاتی تبدیلی اور تنازات کے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے امید کے ساتھ بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں عالمی خوشحالے اور سب کے لئے بہتر میار زندگی کو یقینی بنانے کے لئے ترقیات سرگرمیوں اور ماحولیات کے تحفظ کو ہم اہنگ کرنا چاہیے ماحولیاتی تحفظ معاشی تحفظ کا باعث بنے گا اور ہمارے سماجی ترقی کے اقدامات کی تقویت دے گا ان باتوں کا احساس انہوں نے جمعوں میں ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا ہمارے ساتھ بھارت کی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا اور سیڈان Beam Barack کرنے کے ابتاج کنم اور سوڈانے کے اس courtyard بہم مشہور rate کیں بنے احساسم مجھے پر ملتے ہیں کیونک کی مطلب ہے اور مطلب ہے مجھے ملتے ہیں نے نارد مطلب ہے کیونکہ مستر کے بارے مطلب ہے جوالا کہ اندیا جوالی تحول مجھے بیٹری ہماری تحرقیم ورمائے تحرقیم سلام حفظ رحمہ کچھ بیس ستاری کو قومی پنچھای تیراز ان کے مشاوکے پر جہاں سولیڈ ویس منیجمنٹ کیٹیگری میں منگام اترال کو بہترین کار کردگی دیخانے پر اواد ملا وہی آج سرپنچ رام سنگھ ٹکر کی رہاشگاہ پر ایک احزازی تقریب منقد ہوئی جس دوران علاقے کے سرپنچ رام سنگھ ٹکر کی عزت ابزائی کی گئی ہیں پروگرام میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ٹرال ساجید نکاش بیڈیو ٹرال اور گاؤں کے لوگوں نے شرکت کی تقریب کے دوران رام سنگھ ٹکر نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ علاقے کی ترقی اور عوام کی مشکلات دور کرنے میں اپنی خدمات انجام دیں گے جبکہ عوام کے ساتھ ساتھ انتظام میں نے بھی ان کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے آج گاؤں کوئی ایوارڈ ملا ہے یہاں پہ جب سے میں سرپنچ بنا کم اسکم تو میری کوشت رہی کہ یہاں پہ گاؤں میں ہم اچھی ڈیولومنٹ کریں اور خاص کر جو یہ ڈسٹ وغیرہ کا پروگرام تھا گاؤں کی صفحہی کا پروگرام تھا اس نے کافی انٹرسٹ لی میں نے اور یہاں پہ ہم نے کلیکشن کی کلیکشن کرنے کے بعد گاڑی کا بھی انظام کیا وہ بھی حیر کی اپنے اس پہ تو کشکی کی اسکیم جو ہے کامیاب ہو اور انشاءاللہ وہ کامیاب رہی بھی تو میری محنت اور اس کو دیکھ کر ایڈمیسٹرش نے میرا ساتھ دیا میرے کوشش ہی رہی اور رہے گی بھی کہ میں اس عمر میں صرف میری یہی کمائی ہے کہ میں خدمت کرسکوں اور میں لوگوں کے کام آسکوں اپنے گاؤں کو انچا کرسکوں اور میرے گاؤں کی خوشکتی ہے جن کا نام روشن ہے اور یہ ہائی لائٹ ہوا ہے اس سے میری اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ میرے ان بھائیوں کا ہے میرے گاؤں کا ہے اور ان کی سب کچھ ان کی بردل سے ہوا ان کا ساتھ رہا ان کی کوپریشن دیئے انہوں نے مجھے اور میں آگے چل رہا ہوں یہ میری ٹیم ہے میں ان کا سپائی ہوں چلے اردو خبرنامہ جاری رہے گا وقت چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار دیگر خبر ہیں